السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست میں سے سب خیریص ہوں گے تو ریال انیلیسز ہم نے سٹارٹ کیا تھا ریال انیلیسز ٹو اور جس میں ہم نے پچھلا جو ٹاپک پڑھا ہے وہ ہے پوائنٹ وائس کنورجنس کے بارے میں اور اب ہم جو پوائنٹ پڑھنے والے ہیں اب جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے یونی فارم کنورجنس کے بارے میں لیکن یونی فارم کنورجنس سے پہلے میں آپ کو ایک نوم کے بارے میں بتا دوں کہ نوم بیسیکلی کیا ہوتا ہے نارم نارم ہم نے پڑھا ہے لیکن نارم ہے جس کو ہم ایسے ڈبل بریسز لگا دیتے ہیں یہ ہم نارم آف جی جو ہے اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو اس کو نارم آف جی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نارم کا مطلب میکسیمم ویلیو میکسیمم ویلیو جو میکسیمم ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارم ٹھیک ہو گیا اس کی کچھ پراپٹیز ہوتی ہیں کہ ہم اس کو ویسے ریپریزنٹ کیسے کہتے ہیں ریپریزنٹ ہم ریال انیلیسز پڑھ رہے ہیں تو ریال انیلیسز میں ہم نارم آف ایکس کو کہتے ہیں سپریمم یعنی میکسیمم جو ویلیو ہے وہ ہے سپریمم سپریمم آف ہمارا جو سوری ایکس آف وائے اب یہاں بھی ہم نے ایکس لیا تھا سیٹ تو ایکس کا جو وائے کمپوننٹ ہے ہمارا یہ ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہمارے سپریمم ویلیو ہوتی ہے وہ ہی بیسیکلی کیا ہوتی ہے نارم ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہم اس کی کچھ پراپٹیز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے بعد دو سیٹ ہوں لیٹس پوز جی اینڈ ایچ تو دونوں کا اگر نارم سم اپ کیا جائے دونوں کو پہلے سم اپ کیا جائے اور اس کا نارم نکالا جائے تو وہ آل ویز لیس دن اور ایکول ٹو الگ الگ جو ہم نارم نکالتے ہیں اس کے برابر ہوگا یعنی کہ جی کا الگ سے نارم نکالیں پلس ایچ کا الگ سے نارم نکال دیں یعنی کہ اس کا الگ نارم نکالیں اس کا الگ نارم نکالیں اور دونوں کو جمع کر دیں تو وہ ہمارا ہمیشہ بڑا ہوگا یا برابر ہوگا اس سے اس سے کبھی بھی ہمارا انصر چھوٹا نہیں آئے گا اب جو نیکسٹ پراپٹی ہے ہمارے پاس وہ اگر ہم اس کو مائنس کریں جی مائنس ایچ اور اس کو بھی ہم مائنس کریں تو وہ ہمیشہ یہ جو آنسر ہے یہ ہمیشہ بڑا ہوگا کس سے اس سے ٹھیک ہوگا جی مائنس ایچ نارم نکال لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ بڑا ہوگا یا برابر ہوگا کس سے جی کے نام سے مائنس ایچ کے نام سے اب جو تھرڈ پراپٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے ملٹیپلیکیشن والی ملٹیپلیکیشن میں ہم اس کو جی کو ایچ سے ملٹیپلائی کریں اور اس کا نام نکالیں وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا الگ الگ نام نکال کے ملٹیپلائی کرنے سے چلیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا یونی فارم کنورجنس کے بارے میں تو یونی فارم کنورجنس کیا کہتی ہے ایک سیکونس ایف این او فنکشن ڈیفائن ڈیفائن ڈا سیٹ ایس کنورجنس یونی فارم لی ٹو ڈا لیمیٹ فنکشن ایف اون ایس ایف این اپروچس ٹو انفینیٹی ایف این مائنس ایف جو ہمارا ہے وہ ایس ایکول ٹو زیرو کے برابر آ جائے اچھا یہ بوک کو ذرا دیکھیں آپ تو بوک میں ہمارے بار جو ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے سیکونس ایف این اب یہ جو ہمارا ہے اس کو ہم فنکشن کہتے ہیں جو کہ سیکونس اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور فنکشن ڈیفائن ہونا سیٹ یعنی کہ ایس فنکشن پر ڈیفائنڈ ہے فنکشن اور کنورج یونی فارم لی اس وقت یونی فارم لی کنورج کرے گا لیمیٹ فنکشن جب ایف اون ایس ایف لیمیٹ این اپروچس ٹو انفینیٹی جو ہمارا فنکشن ہے اس کے اندر ہم انفینیٹ ویلیوز پٹ کر دیں تو ان کا جو ہمارا ایف این فنکشن ہے مائنس ایف ایف یعنی کہ ہم نے کوئی بھی ایک مین ویلیو لی ہے لیمٹ ویلیو لی ہے تو ان کا جو ہمارا نام ہوگا نام یعنی کہ میکسیمم ویلیو ہوگی وہ برابر آ جائے زیرو گے اب یہ ایس جو چھوٹا سا لکھا ہوئے یہ کیا شو کر رہا ہے یہ بیسیکلی شو کر کا رہا ہوتا ہے کہ ایک IT سیٹ اس پہ ڈیفائن ہے اس اس کھا یہ فنکشن ہے اس اس کا مطلب یہا ہے کہ اس سیٹ کا یہ فنکشن ہے اب اگر یہاں پہ میں ان لکھ دوں یہاں پہ میں آر لکھ دیوں تو وہ ریل نمبر پہ ڈیفائن ہوگا ن نیچرل نمبر پہ ڈیفائن ہوگا تو نیچرل نمبر پہ ڈیفائن ہوگا ہے تو اس کے بعد 10 fn converges uniformly to the f for each epsilon greater than zero epsilon greater than zero there is an integer and such that fn minus f is less than epsilon if n is greater than or equal to n اب میں آپ کو جو ہے نا اس کو informal way میں اپنے way میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ uniform convergence ہوتی ہے یونی فارم convergence بیسیکلی ہوتی ہے یونی فارم بیسیکلی convergence ہوتی ہے ہم نے ایک function لے لیا ٹھیک ہو گیا جس کو ہم نے کہہ دیا y is equal to f of x اب یہ function ہمارا uniformly convergence اس وقت ہوگا کہ جب کوئی epsilon exist کرے epsilon کا مطلب اس کے اندر کوئی integer ہم add بھی کر دیں اور subtract بھی کر دیں add کریں گے تو یہ تھوڑا سا اوپر same چلا جائے اور subtract کریں گے تو ہمارا یہ function position تھوڑا سا نیچے آ جائے لیکن اس mean position سے same distance پہ یہ travel کرتا رہے یہ travel کرتا رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں basically uniformly convergence یعنی کہ یہ uniformly جا رہا ہے اس میں ہم plus کر دیں کوئی epsilon ہو جائے گا اور یہ f of x minus epsilon ہو جائے گا تو یہ ہمارا basically ہوتا ہے uniformly convergence